الحمدلہ برکاتہ آپ یو سلون علالنبی یا جوہالذین آمنوا صلی علیہ و سلمون تسلیمہ اللہم صلی و سلم ارک علی محمد معدل جودی بالکرم و آلہ و بارک وسلم صلی علیہ وسلم و سلاما علیہ گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز صامین خطبہ مسنونا میں سور بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے ملک حالات کے تناظر میں دل و دماغ میں بیچینی رہتی ہے اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے اور بھی بیچینی کا سبب ہے بیچینی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے لیکن حل کے راستے کھل کے واضح نہیں ہو رہے ہیں عدالتوں سے اعتماد کا کمزور ہوتا جانا نفرت پہنالے والوں کو کھلی چھوٹ دی جانا حادثات کا دن بدن بڑھتے جانا عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلوار ہونا گھروں کو جلایا جانا بے قصوروں کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا یہ وہ دور کی کہانیاں بیان کرتی ہیں جو مکی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تھی اس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کئی حل کی طرف لے آئی لیکن آج بحیثیت ایک مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے جس راستے کا بھی انتخاب کرتا ہے وہ خود غیر اتمنان نظر آتا ہے اسے اتمنان نہیں کہ ان چیزوں کے صد باب کے لیے سیاست کا طریقہ اختیار کرے ان چیزوں کے صد باب کے لیے تخریروں کا ذریعہ اجتماع کرے ان چیزوں کے صد باب کے لیے وہ عدالتوں کے روح اختیار کرے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے اب کامیابی ہونے والی نہیں ایک بیچینی ہے ان بیچینی کے درمیان دینی باتوں کا بیان کرنا بھی ایک غیر مستحکم فکر کی طرف لے جا رہا ہے لیکن ان چیزوں پر غور کرنے میں میں نے بھی کچھ چیزیں محسوس کی اور وہ اگرچہ حل کا تھوڑا سا دور کا راستہ ہے لیکن حل تو ضرور وہاں سے ہو سکتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو جہالت تھی انسانیت سوزی کا کام تھا جو طرز زندگی تھی وہ کوئی اصول کی پابند نہیں تھی جس کی لاتھی اس کی بھینس کا ایک قانون چلتا تھا جو شخص بھی اپنے قبیلے کا علاقے کا دولتمند سروتمند یا تجارت پر قبضہ کرنے والا یا جس کے پاس فوج ہوتی تھی وہ اپنی منمانی جیسے چاہے کرتا تھا اس سے انسانیت بہت آجز آ چکی تھی سسک رہی تھی بے چین تھی ایک ہی قسم کا گناہ ایک نارمل انسان کرتا ہے تو اس کے گھر کے گھر کو اس کی سزا دی جاتی ہے وہی گناہ اگر کوئی بڑے طبقے کا کرتا ہے تو سزا نہیں دی جاتی صرف معافی منگوائی جاتی ہے ایک ایسا نظام چل رہا تھا عدالت اس زمانے میں بھی تھی پنچائت اس زمانے میں بھی تھی لیکن ان کے اوپر بھی طرز حکمرانی ویسے ہی تھی اگر انقلاب ان ساری صورتوں میں آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے پہلو سے آیا اور انسان میں ایک بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ میں ایک اکیلہ کیا کر سکتا ہوں میرے پاس سونچ اچھی ہے میرے پاس لاہی عمل اچھا ہے میرے پاس اس کا حل کی صورتیں موجود ہیں لیکن میں اکیلہ کیا کر سکتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یہی نقوش ہیں کہ ایک تنہا عرب سے جو آواز نکلی تھی آج کروڑوں کی تعداد میں اس آواز کو لبائک کہنے والے موجود ہیں اگرچہ تائید ربانی انبیاء کے ساتھ خصوصی ہے لیکن ان کے طریقے پر چل کر کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ بھی قرآن ہی نہیں ذکر کیا ہے کہا کہ ان کے طریقے پر چل کر اپنے لئے کامیابی کے راستے ہموار کر سکتے ہو ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا صفات ہیں وہ کیا پہلو ہیں کہ ایسے ماحول کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا گہوارہ بنایا اور امن و سکون کی ایک ایسی داستان رقم کی کہ تاریخ انسانیت میں پیغمبر انقلاب کے نام سے جانے گئے پیغمبر انقلاب کے نام سے پہچانے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی وہ کئی چیزیں ہیں ان میں سے ایک خصوصی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ سب سے جامع تھا سب سے اچھا طریقہ حضور کا سمجھانے کا اگر آپ کہیں تو پرانے پاک کی اس آیت مبارکہ کے مصداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے معلم تھے ایسے معلم تھے آپ کی درسگاہ سے پڑے ہوئے صحابہ اکرام میں کتنے وہ تھے جو ایک دن آپ کی صحبت اختیار کی کتنے وہ تھے جو ایک ہفتہ آپ کی صحبت اختیار کی کتنے تھے جو ایک مہنہ صحبت اختیار کی اور کسی نے مہنوں سالوں اور کسی نے پوری زندگی حضور کے ساتھ گزاری تو حضور کی درسگاہ میں رہنے والے یہ جتنے صحابہ تھے حجت الویدہ کے موقع سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب اپنی کام کے حوالے سے یہ زمانہ دی تھی کہ میں نے دین کی ساری باتیں تم تک پہنچا دی ہے پھر اس کے بعد جو حضور کی بارگاہ سے درسگاہ میں حاصل کیے ہوئے اسباق کو پڑھنے والے تھے جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دی پھر وہ اپنے علاقے چلے گئے ان کے لئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ دی تھی کہ یہ جتنے صحابہ ہیں کہ اصحابی کا نجوم بھی ایہم اقتدائتم احتدائتم کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کے معنید ہیں ان میں سے جس کی اقتداء کروگے ہدایت پاؤگے ایک دن پڑھنے والے صحابی کے لئے بھی یہ لفظ ارشاد فرما رہے ہیں ہفتہ بھر پڑھنے کے لئے ایک مہنہ دو مہنے سال پر رہنے والوں کے لئے بھی ایسی جامع درسگاہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کسی کو میسر نہ ہو سکی کسی اسٹوڈینٹس کے لئے زمانت دے دینا کریکٹر کی کردار کی علم کی ہنر کی اس کو قائدانہ صلاحیت کی اور اس کی اقتداء کرنے کی تلقیم کرنا کہ آپ ان کی اتباع کر سکتے ہو ان کی اقتداء کر سکتے ہو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے تیویس سالہ دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر جہد پر جتنے کام ارشاد فرمائے ان میں سے آج بندہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک ایک کام کو لے کے چل سکتا ہے ان میں ایک وصف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا ہے معلم حضور ارشاد فرماتے ہیں انما بعست معلمہ میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر کیسے معلم ہیں کہ کسی انسان سے پڑے ہوئے نہیں ہیں قرآن نے کہا علم القرآن وخلق الانسان ہم نے نبی کو ہم نے پڑھایا ہے تو کسی انسان سے پڑے ہوئے نہیں ہیں پڑے ہوئے ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ سے پڑے ہوئے ہیں قرآن پاک کا نزول ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کی جستجو دکھا رہے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لسانک اپنی زبان کو جلدی حرکت میں آپ نہ کریں اس قرآن کو یاد ہم کرا دیں گے اس قرآن کا بیان آپ کو سکھا دیں گے اس کی تفصیل بھی آپ سکھا دیں گے اللہ نے سکھایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انما بعست معلمہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور اپنے معلم ہونے کے اوساف ظاہر کیے ان ساری چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو بہت طویل درسگاہ کا ایک موقع ہوگا لیکن ان میں سے ایک دو پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی ہے وہ یہ ان باتوں کی طرف کہ بندہ جس کو سکھا رہا ہے اس کے ذہن کے اعتبار سے سمجھانے کی قابلیت رکھے اس کو سمجھانے کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ارشادات ہیں احادیث میں کہ حضور جب بھی کوئی گفتگو فرماتے تو سارے لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی کبھی بڑا مشکل ہوتا کسی محفل میں کہ کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی اور جب سمجھ نہیں آتی تو صحابہ اکرام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ انذر حالنا ہماری حالتوں کی طرف نظر کریں آپ کی گفتگو جامے آپ کے مفہوم اور معانی جامے لیکن کم اخلی ہماری ہے کمزوری ہماری ہے آپ ہماری ریایت کر لیجی تو بہت کم موقع ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیان نہیں فرماتے کہ کسی کو سبج بے نہ آئے تو پہلی گفتگو یہ کہ جو بات کہی جائے وہ سمجھ میں آ جائے سادہ سیدھا سمجھ میں آ جائے الفاظ ایسے ہوں اور اس کو دھیان میں رکھے جاتے کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے سامنے ایسی گفتگو کی جائے کہ ان کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے حضور کے معلم ہونے کے عصاف کو لوگوں نے بہت جانچا تو کئی سنف کئی قسمیں نکال لائے کہ حضور کی یہ بھی قسم ہے یہ بھی قسم ہے یہ بھی قسم ہے دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جب سکھاتے تو ان کو پوری توجہ دلاتے ان کو پورا آمدہ کرتے کہ میری طرف آمدہ ہو جاؤ میری طرف سننے کے لئے تیار ہو جاؤ اس کے لئے آداب بیان کیے گئے یہ درسگاہ کے آداب یہ ہیں کہ تم اس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے آداب قرآن پاک میں بیان کیے گئے کہ کیسے جاؤ گے تم اور کیسے آداب کے ساتھ بیٹھو گے تو ایک سننے والے کی پوری توجہ ادھر ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ایسے فرمائے کہ سب کے لئے سننے میں الفاظ کی جامعیت ہو اور اس میں تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذہنوں کے اعتبار سے گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ جس کی ذہنیت جیسی ہے ویسی گفتگو فرماتے تھے یہ وہ صفت ہے جو معلم کو بہت زیادہ عالی بناتی ہے یہ حضور کی سیرت سے لی گئی ہے اور انسان کوئی بھی معلم کی حیثیت سے عالی بننا چاہتا ہے تو سامے کے ذہن کے حساب سے گفتگو کرنا سننے والے کے ذہن کے حساب سے گفتگو کرنا یہ اس کے عالی ہونے کی صفت ہے اگر آج دنیا میں نفرتوں کا بازار گرم ہے اگر آج دنیا میں انسانیت سوزی کے کام کیے جا رہے ہیں اگر دنیا میں امانتیں بلکل محفوظ نہیں ہیں اگر آج دنیا میں خیانتوں کا بازار گرم ہے اگر آج دنیا میں انسان انسان کے لیے نفرت کی ایک آگ جلایا ہوا ہے تو ان چیزوں کے پیچھے ایک دائرہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی استاد اچھے نہیں ملے استاد اگر اچھا ہوتے تو پھر استاد سے پڑھنے والے بھی اچھے کہلاتے ایک لفظ بہت زیادہ زبانوں پر رائج ہوتا تھا پہلے پہلے سننے کو ملتا تھا اب تو سننے کو نہیں ملتا ہے کہ جب کوئی آدمی اچھا ہوتا اور کوئی اس کو برائی کی طرف آمدہ کرتا تو وہ حوالہ دیتا تھا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا میرے استاد نے یہ سکھایا نہیں ہے تو برے کام سے رکنے کے وقت وہ استاد کا حوالہ دیتا تھا میرا استاد نہیں سکھایا ہے ہمارے گلبرگی کے لہجے میں میرا استاد ایسا نہیں سکھایا ہے تو استاد نہیں سکھایا ہے یعنی اس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ برا بھی کر سکتا ہے اور برائی کی طرف اس نے آپشن بھی دیا ہے لیکن وہ حوالہ دیتا تھا اپنے استاد کا کہ میرا استاد ایسا نہیں سکھایا ہے کبھی لوگ حوالہ دیتے تھے کہ میرے ماں باپ نے اسی تربیت نہیں کی ہے مجھے تو یہ دو لفظ آتے تھے اب یہ سارے ختم ہو گئے ہیں میں اس موقع پر ایک بات بھی ذکر کرنا چاہوں گا آج انسان چاہے وہ کسی بھی شعبے سے جڑا ہوا ہو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ بڑا کنفیوز بہت ہے اتنا کنفیوز ہے کہ کب زندگی میں کس چیز کس تھاؤٹ کو کس لفظ کو لے کر اپنی زندگی کا میار تاہ کرنا ہے اس کو پتہ نہیں ہے اگر میں نچوڑ کے بیان کروں انسان خودگرز اور کامل سمجھنے لگ گیا ہے جس کی بنیاد پر کسی بھی اچھے تھاؤٹ کو وہ اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتا ہے کب کہاں استعمال کرنا ہے اس کو وہ تھاؤٹ مل جاتے ہیں میں اس کی ایک ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں اگزامپل یہ ہے ایک تصویر واتس اپ پہ آتی ہے اور اس میں تھاؤٹ لکھا رہتا ہے دو کیلے ہوتے ہیں ایک کیلہ ٹیڑا ہوتا ہے ایک کیلہ سیدھا ہوتا ہے اور ایک ہاتوڑی کی تصویر بنا کر یہاں تھاؤٹ لکھا ہوا ہے کہ دنیا ایسی ہی ہے جو ٹیڑا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہوتا ہے اس کو ٹھوک دیا جاتا ہے اب اس تھاؤٹ کو پڑھ کر آدمی کس پسے منظر میں پیش کرنا چاہ رہا ہے اس سے وہ سیکھنا چاہتا ہے کہ زیادہ سیدھے بن کے مت چلو ٹھوک دیے جاؤ گے ٹیڑے بنو کوئی ٹھوکے گا نہیں تمہیں شاید یہ مفہوم لینا چاہتا ہے اگر میں کہوں کہ اس تصویر کا ایک دوسرا رکھ بھی ہے جو ٹیڑے ہوتے ہیں وہ کسی کام کے لائق نہیں ہوتے پھیک دیا جاتے ہیں جو سیدھے ہوتے ہیں وہ کسی کام کے لائق ہوتے ہیں ایک تصویر یہ بھی ہے اس کی لیکن اس تھاؤٹ کو کسی اور پسے منظر میں پیش کیا جاتا ہے تو ایک جملہ ایک لفظ ایک قول اس کے کہانی کئی طریقے گھو سکتے ہیں اب انسان کے پاس یہی ہے جیسے ایک لفظ ہے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑا کرنا پڑتا ہے اس سے آدمی اپنے آپ کے لئے ٹیڑے پن کے لئے ایک تھاؤٹ لیتا ہے کہ ٹیڑے بن کے چلو تب ہی نکلتا ہے جبکہ ذابطہ یہ ہے کہ جس چیز کو جیسے نکالنا چاہیے ویسا نکالا جائے وہی سیدھا پن ہے جیسے لیکویٹ کو آپ کو اندر سے نکالنا ہے تو کوئی ڈونگا چاہیے یہی اس کا سیدھا پن ہے اگر آپ اس کو ایسی چیز سے نکالوگے سیدھے سیدھے چاکو گھسا کر نکالنا چاہوگے تو یہ اس کا ٹیڑا پن ہے لیکن آدمی تھاؤٹ کیسے استعمال کرتا ہے تھاؤٹ یہ استعمال کرتا ہے کہ سیدھی گھنگلی سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑی کرنا پڑتا ہے اصل میں گھی نکالنے کے لئے ٹیڑے ہی طریقے سے نکالا جائے گا یہ اس کا سیدھا پن ہے اگر آپ سیدھے سے نکال رہے ہو تو یہ ٹیڑا پن ہے تو تھاؤٹ کہیں کا کہیں بھی استعمال کر رہا ہے انہی تھاؤٹ میں سے ایک تھاؤٹ یہ استعمال کیا جاتا ہے ابھی کہ ہم نے اپنی مسلم سوسائیٹی میں بچیوں کی بیراہ روی کو بہت دیکھا تو اب ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جس عورت کے لئے تعلیم اس کی عزت و عبرو کو نہ بچا سکے اس سے بہتر ہزار ہا جاہل ہونا بہتر ہے اب یہ تھاؤٹ پڑھنے کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ عورت کے لئے سب سے اہم میار اس کی عزت ہے اس کی تطہیر ہے اس کی پاکدامنی ہے اس کی پاکدگی ہے لیکن اس کے مقابل میں جسیس کو پسند کیا جا رہا ہے کہا کرا اس سے ہزار درجہ بہتر جہالت ہے جہالت کو تو کہ اگر کسی نے مال لیا تو یہ کہتا ہے کہ زیادہ پڑی لکھی ہونا ضروری نہیں ہے جاہل بھی رہی تو چلتا ہے بس خالی سمجھدار ہونا چاہیے اب پھر ہم علم کی فضیلت کیسے بیان کریں گے کسی کے لئے کہ طلاب العلم فریضت علاقل مسلمی و مسلمان کہ مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے یہ تھاؤٹ بنایا جاتے ہیں تو کبھی اس طرح سے بنا جاتے ہیں کہ اصل زندگی کے مقصد سے ہٹانے کے لئے ان چیزوں کے وقت اس کے صحیح اور غلط کے فرق کرنے کے لئے کون ہوگا وہ استاد ہوگا ایک معلم ہوگا ایک ایسا ٹیچر ہوگا جو ان دونوں کے فرق کو بیان کرے گا قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے یہ قرآن پاک ہم نے کتاب دی ہے یہ کتاب ایسی ہے اس کو پڑھنے کے لئے آدمی بیٹھے گا یو دلو بھی کذیرہ و یا حدی بھی کسیرہ بعض ہدایت بھی پا سکتے ہیں اور بعض اسی کے ذریعے سے جو ہے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اب کتاب تو بڑی جامع ہے لیکن اس کو جب پڑھانے والے ہوں گے ان کا اعتبار ہوگا کہ رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے پڑھیں گے ہدایت یا افتا ہوں گے اگر اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے سے پڑھیں گے تو گمراہ بھی ہوں گے جتنے تھاؤٹ جتنے اقوالِ ذریع ہیں مقصد کے لئے رکھا ہوا ہے یہ اس کو غلطی کی طرف لے جائے گا اب یہاں ضرورت پڑھتی ہے ایک استاد کی ہماری زندگیاں بے چینی بے ترتیبی کے شکار بھی ہو رہی ہیں تو ان میں ایک چیز میں نے کہا اپنے ملک کے حالات میں میں کسی حل کی طرف بھی کوشش کرنے جا رہا ہوں تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ حل کی کوئی راہ نظر نہیں آتا لیکن اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو کو دیکھیں کہ مکہ کے سرزمین پر جو حالات تھے اگر وہ حالات ہمارے ملک میں ہیں تو حضور کے نقوش مبارکہ ہیں ہماری زندگی کے لئے جانا کہاں ہیں ان میں سے ایک چیز وصف ہے معلم ہونا اگر اپنے سوسائٹی کو بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اچھے معلمین کا انتقاب ہونا ہے اچھے استاد کا انتقاب ہونا ہے ایسے معلم کا انتقاب ہونا کہ جس معلم کو پتا ہو کہ اچھی اور بری چیز کیا ہے سگھی اور غلط چیز کیا ہے اور جملے جن چیزوں کو وہ پڑھا رہا ہے پڑھ رہا ہے اس سے نتیجے کیا آخذ ہونے والے ہیں اگر یہ تھاؤٹوں کو ترتیب دیا جائے کہ عورتوں کی عزت زیادہ اہم ہے تعلیم بہت کمزور ہے یقیناً ہے عزت سب سے زیادہ اہم ہے لیکن اس عزت کو بچانے کے لئے علم کی ضرورت پڑتی ہے چاہے وہ علم سکول کالج درسگاہ سے آئے یا وہ علم ماں باپ کی تربیت سے آئے لیکن علم تو ضروری پڑتا ہے اس کو تو علم کو چھوڑ کر محض عزتوں کی بات کرنا وہ عزت بچا بھی نہیں پائے گی اگر اس کے پاس عزت بچانے کا علم نابوت ہو تو علم کے لئے ضروری ہے ایسے معاملات میں استادوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جس معاشرے میں نفرتیں زیادہ ہوں جس معاشرے میں انسانیت انسانیت کو ختم کرنا چاہتی ہو جس معاشرے میں جس سوسائیٹی میں یہ ذہن دینے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ برائیاں عام ہو جائے اور برائیاں اچھائی کی جگہ لے لیں تو اس وقت معلمین کے کردار اور بڑھ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ محنت کرنی ہوگی کہ آنے والی نسلوں میں امن امان پیغام امن اور کس طرح سے مصبت پہلو سے رہتے ہوئے زندگی گزاری جا سکتی کیونکہ ہر دس پندرہ سال میں ایک نئی جنریشن تیار ہوتی ہے اور ہر دس پندرہ سال میں نئی جنریشن تیار کرنے کے لیے اچھے معلمین کی ضرورت ہوتی ہے مسلم سوسائیٹی کا یہ سب سے کمزور پہلو ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کو چھوڑا ہے جس چیز کو ختم کیا ہے وہ کتابیں نہیں تعلیم نہیں بلکہ اچھے معلمین کا فقدان کر دیا ہے اب معلمین کی تعداد ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم معلمین کو کالے کالے حروف پڑھانے والے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ معلم ہے میرا ارادہ تو اور میری رائے یہ ہے معلمین کے لیے بھی ایک ادارہ ہونا چاہیے اساتذہ کو تیار کرنے کا ایک ادارہ ہونا چاہیے یہ بی ایڈ ڈی ایٹ کو چھوڑ کر بی ایڈ ڈی ایڈ اگرچہ اس کے لیے منتقب کیے گئے ہیں لیکن وہاں پر بھی اس استاد کی صفت بیان کر استاد کی صفتیں پیدا کرنے والی چیزیں کمزور ہیں کہ استاد کے اندر کون کون سے صفتیں ہونی چاہیے تو اس کا فقدان ہونے کی بنیاد پر وہاں سے بنایا ہوا پروڈکٹ بھی ہماری آنے والی نسلوں کو تیار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ایسے معلمین کا بھی ادارہ ہو بہت سارے ادارے ہیں لیکن اداروں میں معلمین کو بھیجے جانے والے معلم نہیں ہیں بلکہ کالے کالے حروب پڑھانے کے اور اسکولوں کے لیے آج سب سے بڑی پروبلم بھی یہی ہے کہ معلم بدلتے رہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چونتہ کسی طالب علم پر کسی ایک معلم کی ذہن سازی کا اثر باقی نہیں اور لا محالہ وہ انٹرنیٹ اور کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ کے دنیا سے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کو یہ سمجھانے والا کوئی نہیں کہ جو تمہاری سمجھ میں آئی چیز وہ صحیح ہے یا غلط ہے بتانے والا میں آج بھی غور کرتا ہوں ہم نے کسی چیز کو اچھا سمجھا ہے اور اگر ہم اپنے اساتذہ کے سامنے اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہم نے اچھا سمجھا ہے تو وہ ایک ہی لمحہ ختم کرا دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ایک ہی لمحے میں کہ یہ صحیح نہیں ہے جبکہ ہمیں اس کے ظاہری پہلو یہ نظر آتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ مند صحیح طریقہ یہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے آپ اس کو بدل دو کتنے موقع ایسے آئے کہ ہم نے بڑا اختلاف کیا اپنے اساتذہ سے لیکن آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے یک لقت جس چیز کو ختم کر دیا وہی ٹھیک ہے وہی بہتر ہے اسی کو مناسب سمجھا گیا ہے اس تعلیم اور تربیت میں جیسے معلم کا کردار ہوتا ہے معلم کے کردار کے ساتھ اسٹوڈینٹ کا بھی کردار چاہیے اسٹوڈینٹ بھی متوجہ پورا رہے جیسے میں نے کہا حضور کی صفت میں سے یہ ہے کہ آپ تعلیم اور تربیت فرماتے تھے اسٹوڈینٹ کو پوری توجہ کی بات کرواتے تھے کہ وہ پورے مکمل سکون کے ساتھ سنیں روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کچھ بھی خطبہ ارشاد فرماتے کوئی تعلیم دیتے تو صحابہ یوں بیٹھا کرتے تھے جیسے کہ کوئی بے جان چیز بیٹھی ہوئے اور کبھی کبھار اتفاق یہ ہوتا کہ کوئی پرندہ آ کر صحابہ کی سر پر بیٹھ بھی جاتا اتنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے لیکن ایسے ماحول میں جہاں پر ہماری تعلیم و تربیت بچوں کی سکول بھیجے جانے کی کیفت یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر میں جس طرح سے چلم پکار کر کے آتی ہوتے ہیں سکول میں بھی جا کے وہی کہتے ہیں اور ٹیچر کو پندرہ بیس منٹ تک پلیس سائلنٹ کیپ سائلنٹ خاموش بیٹھوں میں چلا جاتا ہو اب وہاں پر تعلیم و تربیت کے کون سے اناثر سامنے آ سکتے ہیں بہت لمبے مرحلے ہیں ایک معلم کی کردار کو اگر اس قوم میں اٹھایا جائے اور تیار کیا جائے تو پھر قوم کی تعمیر کرنے میں بہت آسانی ہوگی اگرچہ دس پندرہ سال اس کو لگ جائیں لیکن ایک قوم کی تعمیر ہو سکتی ہے اچھے انسان وجود میں آ سکتے ہیں جب اچھے انسان وجود میں آئیں گے تو مقابلہ ان لوگوں کا کر سکتے ہیں جن لوگوں کے لئے آج نفرت کا بازار گرم کرنا آسان ہو گیا ہے یقیناً انسان انسان کو جلا رہا ہے انسان انسان کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے انسان انسان کے ساتھ دھوکہ دڑھی کرنے میں لگا ہوا ہے تو ضرور ان کے ماں باپ کی تربیت بھی خالی تھی ان کے استاد بھی خالی تھی انسان کے اندر اتنے تو اثرات مرتب ہوتے ہیں جب کوئی اچھا استاد ہوا کرتا ہے تو ان موقع پر مسلم سوسائٹی میں ایک بنیادی کام یہ ہے کہ اساتذہ کی کھپت ہو اساتذہ تیار کے جائے جب بھی کسی قوم کی تعمیر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کو سستہ کرنے کی طرف بھی لانے کی ضرورت ہے تعلیم مہنگی ہوگی دنیا کا ایک غبن ہے دنیا کا ایک دھوکہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ تعلیم چند ہی افراد کے پاس رہے اس لئے رہے تعلیم چند افراد کے پاس تاکہ وہ تعلیم کے ذریعے سے جو تھاوٹ پیش کیا جاتا ہے کسی بھی قوم کی ترقی تعلیم سے ہے تو وہ چند ہی افراد کے پاس تعلیم رہے گی تو تعلیم کے ذریعے سے وہ پورے لوگوں پر حکومت کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم حاصل نہیں کر سکتے تم حاصل نہیں کر سکتے تم حاصل نہیں کر سکتے تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ اس کی بیسک منزل تک پہنچنے کے لئے بھی انسان آجز ہو جائے کہ میں یہ نہیں کر سکتا اتنے بڑے مقام پر نہیں پہنچ سکتا تو تعلیم مہنگی اگر کر دی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کو سب سے سستہ فرمایا تھا وہ اصحابِ صفحہ کا وہ چبوت رہا تھا کہ بہتر نفوسِ قدسیہ حضور کے روزانہ درس حاصل کرتے تھے قیفیت کیا تھی کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود نہیں ہوتا تھا اور حضور تربیت اتا فرماتے تھے اسی تربیت یافتہ دردگاہ سے جرنیل صحابی حضرتِ خالد بن ولید ہوئے حضرتِ عبیدلہ بن جرہ جیسے صوفی ہوئے مسنہ بن حارسہ جیسے جلیل صفحہ سالار ہوئے حضرتِ خالد بن عارض حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ ہوئے حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ ہوئے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ جیسے شجاہ ہوئے کتنے صحابہ ہیں اسی درسگاہ کے تربیت یافتہ ہیں رضی اللہ عنہ اور تعلیم وہاں پر سب سے زیادہ سستی تھی یہاں تک کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ ایک موقع سے حضور کی بارگاہ میں آ کر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے حدیثیں آپ کی تعلیمات لینے کے لئے بیٹھے ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو گھر میں کچھ ہے یا نہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دودھ کا چھوٹا سا پیالہ ہے کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے اور یہی ہمارے گھر میں کل سرمایہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ کو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو سب صحابہ میں باڑ دو اندازہ کیجئے ایک پیالہ بہتر صحابہ اور ان کو اسی دودھ میں سے پینا ہے اور یہ دودھ دیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ دل ہی میں خیال کرتے ہیں روایت میں یہ لفظ ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پیالہ کیسے کافی ہوگا سب کے لئے لیکن پھر خیال کو رد بھی کیا جاتا ہے کہ حضور نے کہا ہے تو کافی ہوگا حضور نے کہا ہے تو کافی ہوگا تو حضور لے جاتے ہیں اور ایک ایک کو دیتے ہیں پھر پیتے ہیں پینے کے بعد جب بہتر پورے ختم ہوتے ہیں حضرت ابو حریرہ پیتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ اور پیو تو وہ اور پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور پیو تو کہتے ہیں اور پیتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ سیراب ہو گیا اور بھی مزید گنجائش نہیں ہے تو کہا اور پیو پھر تھوڑا پیتے ہیں تو حضور کو جب دیتے رہتے ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ جب میں لے کے گیا تھا تب زیادہ تھا اب جب لایا ہوں تو تب زیادہ ہے اس کے بعد یہ روایت ہے اب یہ روایت ہم سنتے ہیں لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے خود بھی پیا اب پینے کے بعد دیکھیں یہ حدیث بیان کی میرے استاد کہا کرتے ہیں کہ آپ غور کرو ہر ایک کے ایک مرتبے کی کہانی ہوتی ہے کہ بڑا آدمی اپنے ہاتھوں سے پی کر تبرک بنا کر چھوٹوں کو دیتا ہے لیکن میری حضور کی درسگاہ دیکھو بہتر صحابہ کے پینے کے بعد ان کا جھوٹا آپ نے پیا ہے اب جھوٹا لفظ بھی ہم جو بول رہے ہیں ظاہری لفظ کے اعتبار سے لیکن تربیت یہ ہے تو ایسے حدیثیں پڑھانے کے بعد ہمارے اساتذہ یہ تربیت کرتے تھے کہ یہ چیز تمہارے ساتھ موجود ہوئے استاد کا کردار کسی بھی معنی مفہوم اور واقعے کو سمجھانے کے لئے اہم رول ہوتا ہے اور آج کے اساتذہ میں قریب قریب مفقود ہے وہ کسی قوم کو تیار کبھی نہیں کر سکتے ہیں وہ کالے کالے حروب پڑھا کر انسان بنا کر ترقی آفتہ چاند پر بھی پہنچا سکتے ہیں لیکن انسان بنانے سے آج اس ہے وہ بڑی ترقی پہنچا سکتے ہیں اسی لئے آج دنیا پر قمر الزم آزمی صاحب کی یہ الفاظ ہیں جو تقریر میں کہا تھا آپ نے کہا کہ دنیا پر جتنے ظلم و ستم کے بازار گرم کر رہے ہیں وہ بغیر پڑھے لکھے نہیں ہیں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ان کو معلم اچھا نہیں ملائے انہیں انسان سے انسان بنانے والا نہیں جنہوں نے ایٹمی ہتھیار بنایا ہے وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے اٹلی پر جو ہے وہ بم گرایا ہے وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ درسگاہ نبوت سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں یا درسگاہ نبوت سے پڑھے ہوئے لوگوں سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں تعلیم تو ان کے پاس ہے لیکن انسانیت نہیں ہے اگر اس ملک میں امن و شانتی کا ایک ماحول پیدا کرنا ہو تو ان میں سب سے زیادہ اہم رول ہوتا ہے استاد کا کہ ایک اچھی قوم تیار کرنے کے لیے ایک معلم کا کردار ہوتا ہے کہاں کس موقع سے بدلہ لینا ہے کہاں کس موقع سے بدلہ لینا نہیں ہے کہاں کس موقع سے انسان کو انسانیت کا درست دینا ہے اور کہاں کس موقع سے انسانیت کو جیل کی اور قید اور مشقت کی سعوبتیں بھی دینا ہے یہ ایک استاد سکھاتا ہے کہ کن موقعوں پر یہ کام کرنا ہے اگر آپ اچھے استاد نہ دے سکیں ایک اچھے معلم کا کردار نہ دے سکیں تو معاشرت میں پڑے لکھے جتنے بھی ہو جائیں گے لیکن اس سے کبھی بھی انسانیت کو نفع نہیں مل پائے گا آج ہماری حالت بڑی نازک بھی ہے بڑی بری بھی ہے ایک ہمارے گورنمنٹ اسکول ہیں لفظ گورنمنٹ اسکول جیسے ہی نام سنا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہاں کے اساتذہ پڑھاتے نہیں ہیں اساتذہ پڑھاتے نہیں ہیں اچھی اچھی سیلری ہے اچھی اچھی تنخواہ ہیں اور اس جگہ پر بھی ایک تھاؤٹ کام کرتا ہے کہ اچھی تنخواہ سے اچھے معلم ملتے ہیں یقیناً اچھی تنخواہوں کے بعد شاید اچھے معلم ملیں لیکن معلم کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے معلمیت پر برقرار رکھنے کے لیے وہاں پر ایک ماحول کی سخت ضرورت پڑتی ہے ورنہ میں نے دینی اعتبار سے اور اصری اعتبار سے بڑی بڑی تنخواہوں کے معلمین کو دیکھا ہے اسکول کالیج یونرسٹیوں میں کہ وہاں پر تنخواہ لینے اور حاضری بھرنے کے کام زیادہ ہو رہے ہیں تربیت کرنے اور انسان بنانے کے کام کم ہو رہے ہیں تو میار کسی بھی چیز کا مقرر کیا جائے اس میں ایک بنیادی چیز آتی ہے کہ استاد استاد ہونا چاہیے معلم معلم ہونا چاہیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت خالد ابن ولید کو دعوت دی تھی اور جب باتیں بیان کی تھی وہ جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضرت خالد ابن ولید ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام لانے سے پہلے آپ کے خلاف جہاد لڑائی بھی کی ہے کئی مسلمانوں کو قتل کیا ہے میں نے برے برے باتیں کئی ہیں بہت گناہ کی ہیں بدپرستی کی ہیں میں نے کیا ان گناہوں کی سزا مجھے ملے گی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خالد شاید تمہیں نہیں پتا اسلام لانے کے بعد توبہ کر لینے کے بعد اللہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہی حضور تشریف فرما ہے حضرت بلال حبشی کے الفاظ سننے کے بعد خالد کہتے ہیں بلال بہت اچھے معلم ہو گئے ہو اچھا سمجھا لیتے ہو یہ معلم کی وہ باتیں ہیں جو اسلام کے درستگاہ سے حاصل ہوئی ہیں آج کوئی بھی معلم کو میں نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے بڑے اساتذہ سے جڑا ہوا ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامل ہو گیا اور کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں معلم سے جڑا رہوں کہ کچھ حاصل کروں اور کیسی تربیت حاصل کروں کچھ لوں اور کچھ سمجھوں آپ کو میں نے اس سے پہلے کے واقعہ بیان کیا عام طور پر ہمارے پاس اساتذہ کا مزاج کیا ہوتا ہے اساتذہ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ کلاس میں سب سے زیادہ شریر ہوگا اس کو کلاس میں نہیں رکھا جائے گا باہر کر دیا جائے گا اور اس کو نہیں پڑھایا جائے گا یہ اکثر اساتذہ کا مزاج ہے آپ کو بتائیں میرے استاد تشریف لائے درستگاہ میں اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ ہر سال مدرسے سے کتنوں کو فارق کرتے ہو میں نے کہا حضور فارق کرنا تو بہت دور کی بات ہے میرے حالات مدرسے کے ایسے ہیں کہ یہاں پڑھنا بچے کا شوق نہیں ہوتا ہے استاد کا شوق ہوتا ہے پڑھانا کہ میں اس کو پڑھاؤں گا وہ پڑھنے کے لئے بالکل تیار نہیں ہوتا ہے میں نے آپ بھی تی بتائی حالات کا تجزیہ کیا کہ بچے ہمارے پاس اس صورت میں لائے جاتے ہیں کہ ماں باپ کو ستاتے ہیں اسکول نہیں جاتے گالی گلوچ کرتے ہیں معاشرے کو تنگ کر چکے ہیں اور وہ پڑھنا بالکل نہیں چاہتے وہ ہمیں لاکے دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لیجئے آپ اس کو سدھاریے تو میں نے یہ کمزوری بیان کی تو میرے استاد نے وہاں تربیت جکی وہ آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے آپ نے دو باتیں مجھ سے کہی کہ بیٹا قوم سب سے آجیز آ چکی ہے وہ اسکول سے بھی ناومید ہو گئی کالیج سے بھی ناومید ہو گئی ماں باپ سے بھی ناومید ہو گئی وہ اب تم سے امید لے کر آئی ہے تم ان کی امید پوری کر دینا کہ یہ بگڑے ہوئے ٹھیک یہاں سے ہوں گے تم ٹھیک کر دینا اس کو اگر وہ یہاں سے بھی نکل گئے تو کریمنل بن جائیں گے تم ان کو لے کر رکھ لینا پھر دوسری بات آپ نے کہی کہ وہ جتنا شریر ہے قوم تم کو سب سے اچھے بچے دے رہی ہے اس لیے کہ وہ تیز دماغ ہے جس کے پاس دماغ نہیں ہو سکتا وہ شرارت نہیں کر سکتا آپ اندازہ کیجئے کہ استادوں کے مزاج کو بدلنے والا تھا اٹھائیے کہ استاد جو سمجھتا ہے کہ جتنے خراب ہیں باہر ہو جائیں گے جتنے خراب ہیں وہ میرے پاس نہیں آئیں گے لیکن استاد کی کوالیٹی کو بتایا کہ اس کی خالی ایک لفظ اس کے ساتھ جڑتے ہوئے کہا کہ وہ جتنا دماغ برائی میں لگا رہا ہے تمہارا کام ہوگا کہ روزانہ اس کے دماغ کی اس قابلیت کو لے کر ایک ایک کام اچھے میں لگا دوست استاد کا ہونا بہت اہم ہے میں ٹیشروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے احساسِ ذمہ داری اور خصوصاً وقت کی پابندی اور طلبہ کو بنانے سوارنے کی فکر کے اعتبار سے استاد بنے محس ٹیچر معلم استاد کہنے کے اس ٹائٹل کو لے کر اپنی قوم کے ساتھ اس بے احتیاطی والا عمل نہ کریں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اساتذہ کے احتمام میں ایک اچھے ماحول سے تعلیم حاصل دنانے کے طور طریقے کو اختیار کریں اگر ایک اچھی قوم تیار کرنا ہو تو استاد ایک پلر ہے ایک ستون ہے ایک معلم ایک ایسی بنیاد ہے کہ کسی بھی قوم کو تعمیر کرنے کے لئے اس کا رول بہت اہم ہوتا ہے یہ آج کے اس ملک کے حالات میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ نفرتیں پھیل رہی ہیں بہت زیادہ انسانیت سوزی کے کام ہو رہے ہیں گھر جلائے جا رہے ہیں اور عدالتیں بھی اپنے فیصلوں میں وہ احتیاط نہیں برت رہی ہیں یا جو کچھ بھی عمل ہو رہا ہے ان میں معاشرت کو تیار کرنے کا ایک اہم انصر اگر کہیں کہ ماں باپ نے ان کی تربیت ڈھنکی نہیں کی ہے یا استاد نے ڈھنکی تربیت نہیں کی ہے اس لیے کہ ان کو صرف پڑھایا لکھایا گیا ہے جب بھی برے کام کی طرف کوئی آمدہ کرتا تھا تو یہ تھوٹ استعمال کرتا تھا کہ یہ برا کام میں نہیں کروں گا میرے استاد نے ایسا سکھایا نہیں ہے لیکن آج وہ پڑھے لکھے لوگ ہو کر برے کام کے لئے تیار ہو رہے ہیں تو یقیناً اس کو صرف کالے حروب پڑھائے گئے ہوں گے برائی سے رکھنے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا ہوگا یہ چند باتیں میں نے بے ترتیب آپ تک پہنچائی ہیں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام